موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر مہر محمود صدیقی کے ساتھ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے کہ قادیانی کس طرح سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین کے مرتقب ہوئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں کیونکہ انتہائی شرمناک باتیں اور انتہائی توہین آمیز باتیں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے لئے لکھی گئیں یہ بھی ایک وہ بنیادی سبب ہے کہ جس توہین رسالت کی وجہ سے مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کو اور اس کو ماننے والوں کو دیر اسلام سے خارج قرار دیا گیا آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مرزا قادیانی اور اہل بیت آل اتھار کی توہین اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ان انوانات پر لیکچر سیریز کے تمام لیکچرز آپ کو بروقت موصول ہوتے رہیں اسی طرح میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا مد بھولی ہے یاد رکھئے کہ ہر صاحب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت سے شدید محبت کرتا ہے کائنات میں ہر وہ شہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارک سے کسی بھی نوعیت کا کوئی تعلق نصیب ہو جاتا ہے وہ چیز کائنات کی دیگر اشیاء سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تعلق اور محبت کا ہے تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبی تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کی محبت اور مودت کو رکھنا واجب ہے ہر صاحب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایک خصوصی محبت اور مودت کا تعلق رکھتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک کو دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بلکل پاک صاف کر دے اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے اس میں اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر اللہ رب کریم نے اپنے کلام میں فرمایا ہے پھر اہل بیت کی محبت اور مودت کو اہل ایمان پر لازم قرار دیا گیا سورة شورہ میں فرمایا قل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو قرابت اور قربت میرے سبب سے اہل بیت کو عطا ہوئی ہے تو اس قرابت اور قربت کے سبب تم اہل بیت کی مودت کو اور محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ قائم رکھنا قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جس سے آیت مباحلہ کہا جاتا ہے اللہ رب کریم نے خصوصی طور پر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی شان میں اس آیت کو نازل کیا فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو آپ فرما دیں کہ آجاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباحلہ کے نزول کے بعد جب بیٹوں کی باری آئی تو امام حسن اور حسین کو ساتھ لے لیا جب بیٹیوں کی باری آئی تو تمام صاحب زادیوں میں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ حیات تھی حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو اپنے ساتھ لے لیا اور جب اپنی جان کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت علی المرتضی کو لے لیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کو لے کر اپنے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور جب میدان میں تشریف لائے تو عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا کہ اللہ کی قسم آج میں وہ ایسے نفوس قدسیہ دیکھتا ہوں ان مبارک چہروں کی زیارت کرتا ہوں کہ اگر آج انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے تو اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کو بھی ان کے راستوں سے ہٹا دے گا اور یہ وہ مبارک چہرے ہیں کہ اگر آج انہوں نے ہم پر لانت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہمارے تمام نام و نشان کو مٹا دے گا تو عیسائیوں کی نصارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت سے مباحلہ کی جرت نہیں ہوئی ترمیزی شریف میں حدیث نمبر 3646 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہو فعلی مولاہو جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مددگار ہوں جس کا میں دوست ہوں اور جس سے میں محبت رکھتا ہوں فرمایا فعلی مولاہو تو اس کے علی مولا ہے اور مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر روایات میں یہ بھی لکھا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم والی من والاہو وعادی من عاداہو عرب کریم جو علی سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعا تم منی فرمایا فاطمہ میرے جسم مبارک کا ٹکڑا ہے فمن اغدبہا اغدبانی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر صاحب ایمان جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور موجود ہے ہر وہ مسلمان ہر وہ مومن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں اہل بیت آل اتھار کی محبت ہوتی ہے اب جو میں حوالاجات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اس بارے میں ہے کہ مرزا قادیانی نے اہل بیت کی شان میں کس قدر توہین کا ارتکاب کیا یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریروں میں شرمناک تحریروں میں اللہ کی توہین ہے قرآن پاک کی توہین ہے محمد الرسول اللہ کی توہین ہے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں کیا میں اس وقت انتہائی معذرت کے ساتھ میں وہ تحریریں پیش کر رہا ہوں جس میں مرزا قادیانی نے اہل بیت آل اتھار کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا اور ان تحریروں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت قادیانی جس طرح سے مسلمانوں کو گمرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں بھی مسلمان تسلیم کر لیا جائے اور جس انداز سے قادیانی آئین کا انکار کرتے ہوئے خود کو مسلم ڈیکلیئر کر رہے ہیں بلخصوص وہ افراد جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قادیانی شیعہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیں بلا وجہ دارہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ کمیونٹی کی حمایت کو کسی طرح سے اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور مختلف انجیوز سے تعلق رکھنے والے اداکاروں کو اور ایکٹرز کو اور ٹی وی اینکرز کو وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تحریروں کو پڑھیں اور بلخصوص اپنی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو بتائیں کہ قادیانی کسی طور پر آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہ اہلِ بیت کے دشمن ہیں اور جس انداز سے انہوں نے حضرات اہلِ بیت کی کسی بھی طور پر کوئی صاحبِ ایمان قادیانیوں کی حمایت نہیں کر سکتا ملفوظات مرزا غلام احمد قادیانی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ننیانوے پر لکھا ہے سچی توبہ کر کے مومن بن جاؤ پھر جس امام کے تم منتظر ہو میں کہتا ہوں کہ وہ میں ہوں مرزا قادیانی نے خود کو کیونکہ امام مہدی کہا ہے اس نے کہا کہ جس مہدی کے تم منتظر ہو کہ امام مہدی کو آنا ہے وہ امام مہدی میں ہوں اور پھر مرزا قادیانی نے کہا کہ جس امام کے تم منتظر ہو میں کہتا ہوں کہ وہ امام مہدی میں ہوں اور لکھا اس کا ثبوت مجھ سے لے لو اس لیے میں نے اس خلیفہ بلا فصل کے سوال کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا میں ایسے گندے سوال کو کیا کروں انہی گندوں کو نکالنے کے واسطے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے ناؤذ باللہ من ظالم آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر غلیز اور گندے جملے اہلِ بیعت آلِ اتھار کے لئے استعمال کیا جا رہے ہیں یہ سب جھگڑے فضول ہیں اب مردہ باتوں کو چھوڑو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اہلِ بیعت کے ائمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی حضرت امام حسن حسین حضرت امام زین العابدین سلام اللہ تعالی علیہم کہ جنہیں ہم زندہ مانتے ہیں کہ جو شہید ہونے کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں مرزا قادیانی نے لکھا کہ مردہ باتوں کو چھوڑو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو کہ تمہیں زندگی کی روح ملے اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے تو اس کو ڈھونڈو جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر آیا تو گویا کہ مرزا قادیانی نے خود کو امام کہا خود کو امام مہدی کہا خود کو زندہ امام کہا اور کہا کہ جس امام کے تم منتظر ہو وہ امام میں ہوں اور نعوذ باللہ من ذالک اسی ملفوضات کے صفحہ نمبر چار سو پر لکھا ہے میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے سرے سے مسلمان بنو پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود کھول دے گا میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں تو ان سے سخت بیزاری ظاہر کریں اور نعوذ باللہ من ذالک اس کے بعد حضر السیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لئے بمنزل حارون کے ہو مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں کھلایا ہو جس علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندوں پر سوار کر کے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر رکھے ہوئے بتوں کو توڑا ہو جس علی المرتضی کو حضور علیہ السلام نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلایا ہو وہ علی کے جس کے ذکر کو حضور نے عبادت کہا ہو وہ علی جس کے چہرے کو دیکھنے کو حضور علیہ السلام نے عبادت قرار دیا ہو اس علی المرتضی کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو اب نئی خلافت لو ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو تمام اہل ایمان اپنا ایمام خلیفت المسلمین امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مردہ علی کہا جو شہادت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں آپ کو اس نے مردہ علی کہتے ہوئے ناظرین آپ کی توہین کی اور کہا کہ تم میں ایک زندہ علی یعنی مرزا قادیانی موجود ہے حضرت علی کو چھوڑ کر ناظرین احمد ذالک مرزا قادیانی کو مانا جائے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ناظرین احمد خود سے کم تر قرار دیتے ہوئے خود کو افضل بناتے ہوئے روحانی خزائن جل نمبر 18 صفحہ 233 پر مرزا قادیانی نے لکھا اے عیسائی مشنریوں اب ربن المسیح مت کہو اور دیکھو آج تم میں سے ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے اور اے قوم شیعہ اس پر اسرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس مقدس ہستی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں جن کو حضور علیہ السلام نے تمام تر اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا مرزا قادیانی نے کہا کہ تم حسین کو اپنا منجی سمجھتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں چاہے وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام سمجھتے ہیں آپ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں کیونکہ اہلِ بیعت آلِ اتھار کے نقش قدم پر چلنا ہی انسان کو نجات دلاتا ہے مرزا قادیانی نے لکھا کہ آج تم میں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے اس سے قبل مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا بردکاب کیا اسی حوالے میں اور اس پر ہم تفصیلی طور پر مرزا قادیانی کی کہ حوالجات کی روشنی میں اس کی مضمت کر چکے ہیں اسی طرح روحانی خزائن کی جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر چار سو پچیس اور چھبیس پر لکھا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بھی خدا کے راستباز بندوں میں سے تھے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ایسے بندے تو کروڑ ہا دنیا میں گزر چکے ہیں اور خدا جانے آگے کس قدر ہوں گے اسی طرح سے روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر چار سو ستتر پر لکھا ہے کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین اس در گریبانم آپ جو عالم بھی فارسی جانتا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ یہ لکھا ہے کہ میں ہر آن ہر وقت کربلائے کی سیر کرتا رہتا ہوں اور ناؤذ باللہ منزالک سو حسین میرے گریبان اور میری جیب میں ہیں ناؤذ باللہ منزالک مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو سو امام حسین سے زیادہ مرتبے میں بڑھ بلند کہا اور اس سے قبل آپ دیکھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خود کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر قرار دیا کیونکہ وہ امام مہدی ہونے کا مسیح مہود ہونے کا اور ناؤذ باللہ اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار ہے اسی طرح سے وہ مقدس ہستی کہ جب ان کا نام آتا ہے تو اہل ایمان کے قلب اور ان کی نگاہیں حیاء اور عدب سے جھک جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام ترجنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ مقدس ہستی کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے وجود مسعود کا ٹکڑا قرار دیا جن کی رضا کو اپنی رضا جن کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا اور وہ پاکیزہ ہستی کہ جن کے جسم مبارک کو تو کجا جن کے مبارک جسم کے کپڑوں کو بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا کہ جب آپ کے جنازے اٹھنے کا وقت آتا ہے تو اپنے وسال سے قبل نصیت فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر میرے کفن پر نہ پڑے وہ مبارک ہستی کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پل سرات سے گزر رہی ہیں تمام اہل محشر آپ کے عدب کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے اور آپ حوروں کے جھرمت میں پل سرات سے گزر جائیں گے حضرت سیدہ طاہرہ افیفہ فاطمہ تزہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جن سے تمام ہی اہل ایمان اپنی محبت اور مودت رکھتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دو سو تیرہ میں اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا لکھا اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں ناؤذو باللہ من ذالک اپنی ران پر میرا سر رکھا اس منحوس اور ملعون شخص پر اللہ کی لانت ہو کہ وہ مبارک ہستی کہ جن کی حیاء پر فرشتے بھی قربان ہو جاتے ہوں وہ مقدس ہستی کہ جن کا نام لیتے ہوئے اللہ تعالی کے بندے ان پر سلام بھیجتے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہوں اور یہ کہتا ہے کہ کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں چنانچہ یہ کشف براہین احمدیہ میں موجود ہے نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح سے روحانی خزائن جن نمبر انیس پر صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی صفحہ نمبر ایک سو بانوے صفحہ نمبر ایک سو تیرانوے اور ایک سو چورانوے کے ساتھ صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ پر مرزا قادیانی نے امام حسین علیہ السلام کی بہت شرمناک توہین کا ارتکاب کیا صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی پر لکھا ہے کیا حسین تمام نبیوں سے بڑھ کر تھا کیا وہی نبیوں کا شفی اور سب سے برگزیدہ تھا اب امام حسین کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور میرا مقام یہ ہے کہ میرا خدا عرش پر سے میری تعریف کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے نعوذ باللہ کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تعیید اور مدد مل رہی ہے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے تو اللہ کی اور خدا کی تعیید مل رہی ہے اور امام حسین کو نعوذ باللہ خدا کی تعیید نہیں مل سکی کہ انہیں میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کر لو اب تک تم روتے ہو پس سوچ لو اور میں خدا کے فضل سے اس کے کنار عاطفت میں پرورش پا رہا ہوں صفحہ نمبر 192 اسی طرح اسلام میں شیعہ مذہب پھیل رہا ہے چوروں کی طرح بہتوں کو ہلاک کر چکے ہیں قادیانی کہتے ہیں کہ ہم love for all and hatred for none محبت سب کے لئے اور عداوت کسی کے لئے نہیں مجھے بتائیے کہ کیا ان جملوں سے فرقہ واریت اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی بو آپ تک نہیں پہنچ رہی اور کیا ان جملوں سے آپ کو نفرت انگیز جملوں کی آپ کو بو نہیں آ رہی مرزا قادیانی نے لکھا ہم ان کے شرک کو یعنی شیعہ کمیونٹی کو مشرک کہا ہم ان کے شرک کو نصارہ کی طرح خوفناک دیکھتے ہیں ہم جاہلوں کو دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہوتے جاتے ہیں اور نصرانی بھی تم نے مشرکوں کی طرح حسین کے قبر کا تواف کیا پس وہ تمہیں چھڑا نہ سکا اور نہ مدد کر سکا صفحہ نمبر 193 اور جب تم نے وہ کام کیا جو حسین کے بھائی مسلم کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ وہ قید کیے گئے پس وہ قیدی یعنی اہلِ بیت تمہاری وفا پر لانت کرتے تھے تم بھاگ گئے اور اہلِ بیت دکھ دیئے گئے اور قتل کیے گئے اے جنگلوں کی غال تجھ پر ویل یہ تو کیا دلیری کر رہا ہے اس کے بعد مرزا قادیانی نے بہت سخت توہین کی کہا تم نے اس کشتے سے نجات چاہی جو نو امیدی سے مر گیا کشتہ کہتے ہیں جس کو زباہ کر دیا گیا اس سے قتل کر دیا گیا مراد یہاں اس کی امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر رقیق لفظ امام حسین کے لئے استعمال کر رہا ہے تم نے اس کشتے سے نجات چاہی کہ جو نو امیدی سے مر گیا یعنی امام حسین سے تم نجات چاہتے ہو کہ جو اللہ کے رستے میں شہید کیے گئے اور نعوذو باللہ مایوسی اور نو امیدی میں مر گئے پس تم کو خدا نے جو غیور ہے ہر ایک مراد سے نو امید کیا وہ خدا جو ہلاک کرنے والا ہے اور بخدا اسے یعنی امام حسین کو یعنی امام حسین کو مجھ سے کچھ زیادت نہیں یعنی امام حسین مجھ سے کوئی زیادہ یا فضل اور مرتبے میں آگے نہیں بڑھ گئے اور میرے پاس خدا کی گوائیاں ہیں پس تم دیکھ لو میں خدا کا کشتہ ہوں یعنی مجھے خدا نے قتل کیا ہے لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے یعنی تمہارے حسین کو دشمنوں نے زباہ کیا ہے پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے اسی طرح بہت شرمناک تحریر ذکر حسین کے بارے میں کی گئی آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا اور امام حسین کی شہادت کے دن آتے ہیں تو تمام اہل ایمان قطع نظر اس بات کے کہ ہمارے درمیان کیا اختلافات موجود ہیں تمام اصحاب ایمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے واقعے کربلا اور شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سیرت اور مناقب کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو منور کیا جاتا ہے مرزا قادیانی روحانی خزائن جل نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو چورانوے پر لکھتا ہے اور مصیبتوں اور دکھوں کے وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو گویا حسین تمہارا رب ہے اے بدبخت جھوٹ بولنے والے تمہارے علماء سجدہ کرنے والوں کی طرح اس کے آگے گر گئے پس اب مشرقوں یا نصرانیوں کا کیا گناہ ہے تم نے خدا کے جلال اور مشد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے کیا تو انکار کرتا ہے پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے کستوری کی خوشبو کے پاس گھو کا ڈھیر ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ظالک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ورد کو ذکر حسین کو مرزا قادیانی نے اسلام پر ایک مصیبت کہا نعوذ باللہ من ظالک اور جو لفظ آگے اس کے لئے استعمال کیے ذکر حسین کے لئے میں وہ لفظ نعوذ باللہ من ظالک دوبارہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا یہ حوالجات میں صرف اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ مرزا قادیانی نے غلیظ ترین توہین کا امام حسین اور اہل بیعت کی رتقاب کیا ہے لہٰذا کسی بھی طور پر ان کے جھانسے میں نہ آئیں اور یہ love for all and hatred for none کے نعرے کے بنیاد پر جو مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا شیعہ کمیونٹی کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اہل سنت کی کمیونٹی کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک شیعہ اور سنی وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں وہ ان دونوں پر نعوذ باللہ منزالک اہل بیعت سے محبت کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ نفرت کرتا ہے اور نعوذ باللہ منزالک مرزا قادیانی نے اہل بیعت کی سخت ترین توہین کا ارتقاب کیا صفحہ نمبر 164 پر لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے یعنی مرزا قادیانی نے امام حسن اور حسین سے اپنے تائیں اچھا سمجھا یعنی وہ بتائیے رہا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو امام حسن اور حسین سے زیادہ اچھا سمجھا اور وہ توہین کا مرتقب ہوا تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خدا انقریب ظاہر کر دے گا اور اگر میں جھوٹا ہوتا تو پھر اس کے بعد میں ایک یہودی اور مرتد نصرانی کی مانن بھی نہ ہوتا مگر میں اپنے خدا کے حکم سے خلیفہ اور مسیح معود ہوں اب تم سوچ لو ناظرین آج ہم نے ان تمام حوالجات میں یہ بات واضح کی ہے کہ مرزا قادیانی نے اہل بیت حضرت سیدنا علیہ المرتضی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی بدترین توہین کا ارتکاب کیا ہے تمام اہل ایمان اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا جل سمجھتے ہیں اہل بیت پر اللہ کا سلام بھیجتے ہیں اور ان کے ذکر اور مناقب کے ذکر کو ان کی سیرت طیبہ کے ذکر کو اپنے ایمان میں اضافے کا سبب سمجھتے ہیں لیکن مرزا قادیانی نے تمام تر اہل ایمان کے برخلاف اہل بیت سے ناظر باللہ اپنے بغض اور عداوت کا اظہار کیا ناظر باللہ من ذالک ان کی سخترین توہین کا ارتکاب کیا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانی کوشش یہ کرتے ہیں کہ شیعہ اور سنی دونوں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے قریب کریں ان کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنے جھانسے ملا کر ان کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کریں اور ان کو اپنی حمایت میں کھڑا کریں میں گزارش کروں گا شیعہ کمیونٹی سے بھی کہ ان حوالجات پڑھنے کے بعد کوئی ایسا شخص جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو کم از کم اسے تو قادیانیوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اور اگر آپ کی کمیونٹی میں سے کوئی انکر کوئی ایکٹر یا کوئی شخص کھڑا ہو کر قادیانی یا قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے تو یقینی طور پر آپ کو اس کی مضمت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنا پلیٹ فارم ہرگز نہیں دینا چاہیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بالخصوص ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد تمام لوگ متحد ہو کر حق کو واضح کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو یہ قسط وار تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں اسی طرح میرے فیس بک پیچ کو بھی لائک کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائیں موسیقی